اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے آج کا موضوع پرویز مشرب کے حوالے سے ہے خصوصی عدلت کی طرف سے آئین موتلی کیس میں سابق صدر پاکستان جرنل پرویز مشرب کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا جس پر پاک آرمی کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر آسیب غفور نے بیان دیا کہ سابق صدر پاکستان پرویز مشرب کسی صورت بھی غدار نہیں ہو سکتے اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمان اللہ صاحب جن کا تعلق پاک آرمی سے ہے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل پرویز مشرب وہ آدمی ہے جو تیس کلومیٹر ہندستان کے اندر جا کر رات گزار کر صبح پاکستان کے خاطر واپس آتا ہے اگر چند دن اور رہ جاتا کارکل کے مسئلے میں تو اس نے پوری ہندستان کو جو اپنے قبضے میں لے لینا تھا اور وہ جنرل پرویز مشرف جس نے ملخ اور قوم کی خدمت کی ہے جس کا تعلق پاکستان آرمی سے اور ایس ایس جی گروپ سے ہے جنرل پرویز مشرف وہ انسان ہے جس نے مکہ مدینہ میں پوری دنیا کو بتا ہے کہ جس وقت کے کچھ لوگوں نے مکہ مدینہ کے پر حملہ کیا اور اس کو قبضہ کر لیا اور واحد پاکستان آرمی کا بینجر تھا اس وقت جنرل پرویز مشرف اس نے جا کر مکہ مدینہ سے وہ کلیر کرا کے تو ان کے حکومت کو حوالہ کر کے تو واپس آیا وہ جنرل پرویز مشرف جس کا پورا ملک یاد کرتا ہے نو سال میں آبتا ہے ایک رپے کی کرپشن اس نے نہیں کیا اور آج وہ پردیس میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیمار ہے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے چیفہ وارمی شٹاب رہا ہے صدر پاکستان رہا ہے اگر یہ کہیں جج کہ جی وہ غدار ہے تو میں حران ہوں ان کی سوچ بار ان کے ذہن کے پر میں کیا کہوں عدلیہ تو وہ ہوتی ہے جو انصاف دیتی ہے یہ عدلیہ جو انہیں ایک جنرل کو اس جنرل کو جس نے ملک میں اتنی بڑی قربانیں دیئے اور اس کو یہ غدار کہتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے اور میں مجھے یقین ہے کہ سپریلین کورٹ اس فیصلے کو چلنج کریں گے ہم اور سپریلین کورٹ صحیح فیصلہ کرے گی اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس فوجی عدالت کے اندر جنرل پرمشرف کا کیس چلنے چاہیے تھا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو ہے وہ کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے پوری قوم کہتی ہے پوری میڈیا کہتی ہے کہ غلط فیصلہ دیا ہے اور ہم چیف جسدہ پاکستان کو یہ رکش کریں گے کہ جنرل پرمشرف کا حساب دیا جائے موسیقی موسیقی